اسلام علیکم ایوریون انتظار ختم ہوا سب لوگ مجھے کئی دنوں سے میسیجز کر رہے تھے ہوری آبا جی کب آئیں گی ہوری آبا جی کب آئیں گی اور آپ کی فرمائشیں آپ کی آپ کے لیے میسیجز جو ہے وہ بہت دنوں سے میرے پاس سیو ہیں تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے انٹروڈکشن کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بس جو میری دل میں ہے یا جو عزت جو مرتبہ جو میں ہمیشہ سے میرے دل میں ہے ان کا بس ان الفاظ میں بات کر سکوں گی میرے پاس کوئی ایکسٹریم ورڈ نہیں ہے ان کو انٹروڈیوز کروانے کے لیے ایسے تو ان کو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم سب کی ہم سب کے دل کی دل کا سکون ہے ان کی آواز چاہیے ناپ پڑتی ہوں چاہیے سمپل بات کرتی ہوں اللہ تعالی نے ہر لمحے ہر ہر لہجے میں ہر ہر چیز میں ان کو نوازا ہے اور میری ٹیچر بھی کہوں گی میں ان کو اور صرف نات پڑھنے میں نہیں بہت ساری چیزوں میں بہت ساری چیزوں میں تربیت میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بہت حصہ ہے کیونکہ جو چیزیں میری امی سے بھی ہوتی تھی وہی کرتی ہی تو امی میری شکایتیں ان کو بلکی کیا کرتی تھی کہ اس سے یہ کام کرواؤں اس کو یہ سکھاؤں اس کو یہ بتاؤں تو ہمیشہ میں کوشش کرتی ہوں اپنی طرف سے کہ میں کبھی بھی ان کی کسی بات کو نگلکت نہ کروں کوئی ہمیشہ میں ان کا مان رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف ملک پاکستان کی بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جاتی ہیں لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہیں مہتر ماہور یا فہیم صاحبہ بہت بہت زیادہ والیکم السلام بہت شکریہ بہت زیادہ جزاک اللہ کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے اور بہت ساری لوگ انتظار کر رہے ہیں دیکھیں کتنے سارے میسیجز آگئے ماشاءاللہ جزاک اللہ سب کہہ رہے ہیں اسلام علیکم اور فرمایشیں ہیں بہت زیادہ لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کی سب سے پہلے اپنی پسندیدہ کلام ہے ہمدھ ہمناتھ ہے جو بھی ہے آپ اس سے آغاز کریں سب سے پہلے تو جبیریا تمہارا شکریہ کہ تم نے دل بڑا کرنے والی بات ہوتی کسی بھی ناتخان کے لیے وہ جس کو تب پوری دنیا جانتی ہو جس کو سمپسند کرتے ہوں جس کی اپنے ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہو تو وہ اس کے لیے بڑی جرت کی بات ہوتی ہے کہہ لو یہ حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی ناتخان کو اپنے پانس گلائیں اور اس کو جگہ جہاں تک بات ہے تمہارے اور میرے رشتے کی وہ شاید نہ تو کوئی اور سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے تو وہ محبت ہے جو جس کی زدہ سے آج میں تمہارے ساتھ اس وقت لائف بیکنی ہوئی ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی میں سمجھتی ہوں ہم سمجھا سکتے نہ سمجھ سکے گا کوئی اور یقینا اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بسے کے تفیل ہم دونوں ملے اور میرے خیال میں 2003 یا 2004 کی بات ہے یہ کہ تم پرس ٹائم مجھے ملی تھی اور میں بڑی حیران ہوئی تھی کہ کٹا کا سی بچی یہ کیا کہہ نہیں ہے اور میک اپ روم میں اس وقت کی کون آیا ہے تو ان سب چیزوں کو ہمیشہ بار بار ذہن میں لاتی اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بہت پیارا وقت جو ہم کا خاتف درہ ہے الحمدلللہ اللہ کا شکر احسان ہے حضور کے ذکر کے پیل ہماری یہ محبتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی محبتوں کو بہت پائدار اور قائم دائم ڈکھتا ہے اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قائم دائم ڈکھے کیونکہ نظریں بھی لگ جاتی ہیں کبھی نظریں بھی لگ جائیں کی وجہ سے بھی میں سمجھتی ہوں دوری نہیں ہوتی دلوں میں لیکن یہ ہوتا ہے کنٹیکٹ کم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام وقتوں سے ہم سب کو کچائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم جتنی بھی سنا خواہ ہیں مطلب میں ہم دونوں کی بات نہیں کروں کہ ہم جتنی بھی سنا خواہ ہیں ان سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت سامنے نہ ہو دلوں سے اور اگر کوئی میں سمجھتی ہوں میرا تمہارا رشتہ ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں تاکہ دل میں مجائش باقی آئے ہمیشہ اور کہہ دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارا رشتہ ویسے ہی رہے اللہ تعالیٰ ہم محبتوں کو قمول کرے اور ہمیں اچھ کے کام ایک دوسرے کا ساتھ عطا فرمائیں آمین ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن وہ کلام جو سے میرے ساتھ رہی میری خیال میں یا کریم اللہ میں تم میرے ساتھ تھی سبھی پہلے والا album میں تھی سوڑا حرم جو ہم نے پڑھا تھا جانے کو نہیں مل رہا تو ایسا کرتے ہیں کہ وہی کلام پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو جل دس جل حرم کعبہ اور مدینہ شریف کی زیارت کے نصیب فرمائے جنہیں جلدی رات کو کھلیں ہم سب کے لئے دروازے کھل جائیں مدینہ شریف اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لوں سہوڑا ہرم میں میرے رب پہ کریم دیکھ لوں سہوڑا ہرم میں میرے رب پہ کریم دیکھ لوں سہوڑا ہرم میں میرے رب پہ کریم اے میرے رب پہ کریم اے میرے رب پہ کریم مجھ پہ ہو ایسا ترمو ہے میرے رب پہ کریم مجھ پہ ہو ایسا ترمو ہے میرے رب پہ کریم اے رہیمہ مہربہ اے رہیمہ مہربہ اے کریم عباد شاہ اے رہیمہ مہربہ اے کریم عباد شاہ دور کر دردو علم اے میرے رب کریم دیکھ رو سو گڑا حرم میرے رب کریم دیکھ رو سو گڑا حرم میرے رب کریم بخش دے میری خطا خون دے اپنی عطا بخش دے میری خطا خون دے اپنی عطا آم گے تیرا کروں آم گے تیرا کروں اے میرے رب کریم دیکھ رو سو گڑا حرم میرے رب کریم دیکھ رو سو گڑا حرم میرے رب کریم درد شقی مصطفا جا بے رکھ دے خدا درد شقی مصطفا درد شقی مصطفا جا بے رکھ دے خدا دم بدم آنکھیں ہنم دم بدم آنکھیں ہنم اے میرے رب کریم دیکھ رو سو گڑا حرم ہنم میں میرے رب کریم دیکھ رو سو گڑا حرم ہنم مرے رب کریم جزاکاللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اتنی ساری فرماسی ہوگئے ہیں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میری والی پوری ہوں گی یا ان کی والی پوری ہوں گی اور میں سارے سوالات بھی ہیں میکس کرکے کر لیتے ہیں نا سہی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پھر جو آسانی ہو وہ والی آپ پڑھئے گا میں مہلی تن مہلا میرا قصیدہ بردش کی فرمائش ہے کسی پنجابی کلام کی فرمائش ہے اور یہ تو بہت ساری فرمائشیں ہیں یہ تو بہت ساری پسندید جناتے ہیں کیا کروں آپ کی کونسی ہے وہ بتا دیں میری پسندیدہ وہ ہے ایک تو وہ ہے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا اور ایک جو وہ چھاڑوں تیری گلی مہلا وہ دن یاد ہے یہی شیر یاد ہے اور یہی میرا فیوریٹ ہے اس لئے تو یہ دو میں سے آپ کو جو پسانی سے پیش کر سکیں اور جو تین میلہ بتائیں خصیدہ بردشریف میں میلی تن میلہ میرا اور وہ بھی بہت ساری اور لوگوں نے بہت پیارے پیارے کومنٹس کی ہیں کسی نے لکھا ہے کہ میں نے آپ کو نات آپ کو دیکھ کر میں نے نات پڑھنا سیکھا اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ سترہ اٹھارہ سال سے سنتا ہوا آ رہا ہوں آپ کو یعنی آپ کو اور بہت ساری دعاے لوگوں نے دی ہیں آئیے اگلا کلام سنتے اچھا لیکن ایک چیز میں بہت ضروری ہی بتانا چاہتی ہوں بہت سارے بچوں کو جو اب پڑھ رہے ہیں نئے آنے والے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں انسپریشن ہوں ان کے لئے وہ لوگ جو میوزک کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو مجھے افسور کے ساتھ یہ کہنا پڑھتا ہے اللہ کا میرے بارے میں یہ کہنا کہ ہاں وہ ہماری تیچر ہیں اور ہم ان کو دیکھ کر پڑھتے ہیں وہ ہماری انسپریشن ہیں تو میں انسپریشن اگر ان کی ہوں تو پھر ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کیا کس طرح سے کرتی ہوں تو یہ چیز بہت ضروری ہے میں نے الحمدللہ جب سے یوٹیوب پر ناتے لن کے اپلوڈ کرنا شروع کی ہے تو میں نے ایک دو سے توبہ کی ہے جو پیچھے ہمیں بھی لوگ چلاتے ہیں تو وہ بغیر مطلب اس میں وہ اس طرح کا میوزک دالتے ہیں کہ جیسے نات کے اندر میوزک نہیں ہوتا لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ایڈٹنگ کو بیٹھ کے کرواؤں اور وہ چیز بھی سنو کہ وہ بھی پیانو کی آواز میں یا ہارمینیم کی آواز میں نہیں دال لی ہوئی ٹیمپو کے لیے تو جب وہ کروائے جاتے ہیں پیچھے سے بھی بھی جاتے ہیں وہ ٹیمپو کے لیے ہوتی کہ آپ کا جو ترد ہے وہ بیسی کی بیسی ہی رہے ہیں تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اکثر لیت کر جاتا ہے آپ کا جو ہیڈپون ہوتا ہے وہ بھی آجا جاتے ہیں اس چیز کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ نہ آئے اس طرح سے دیکھیں مطلب جو چیز جس طرح سے کرنہ ہی چاہیے اس کا بلکل تو ہم ہاں خدا توری نہیں سکتے ہمیں کوشش کرنہ ہی ہے تو میں بچیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ہماری وہ پیچر ہیں ہماری پیچر ہیں تو میں جیسے پڑھتی ہوں پھر آپ جیسے پڑھیں 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 اور اگر آپ میوزک کے ساتھ پڑھتی ہیں تو پھر اس کو ٹیچر بولیں جو آپ سے میوزک پر پڑھا رہا ہے پڑھا رہا ہے رائٹ صحیح ایک اور بھی فرمایش ہے خاش یہ دعا میری اور ملیشیا سے مبین اقبال ہے انہوں نے فرمایش کی ہے اور سوالات بھی کرنے ہیں مجھے آپ سے ہم تو سوالات کے وغیر کیسے پڑھیں سوفی بیٹھ پڑھیں اس کے بعد کلام پڑھوں گی میں انشاءاللہ سوالات انشاءاللہ اللہ اللہ سوالی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ جب سوالی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ سوالی اللہ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زین و سیدنا حسن و سیدنا حسین و آلہ و صحبہ و بارک و سلیم و بارک و سلیم مولا او دن بھی آوے اے منگ تم دینے جاوے مولا او دن بھی آوے اے منگ تم دینے جاوے مولا او دن بھی آوے اے منگ تم دینے جاوے روزی دی پیار جالی روزی دی پیار جالی اکیاں دینا للاوے مولاؤ دن بھی آوے اے منگ تم دینے جاوے مولاؤ دن بھی آوے اے منگ تم دینے جاوے تیرے کول آکے تینوں کدھی حال میں سناواں تیرے کول آکے تینوں کدھی حال میں سناواں چاڑو تیری گلی وچ پلکا دینا للاواں چاڑو تیری گلی وچ پلکا دینا للاواں تیرے درد خادم آوے چل تیرے درد خادم آوے چل میرا نام بھی تی آوے مولاؤ دن بھی آوے اے منگ تم دینے جاوے مولاؤ دن بھی آوے اے منگ تم دینے جاوے کوئی غوث کوئی خواہ جار کوئی داتا بڑھ کے آوے کوئی بھل شاہ بن آر کوئی باہو بڑھ کے آوے رنگ اپنا جس ن نہ علاواں مولاؤ دن بھی آوے اے مند تم دینے جاوے مولاو جن میں آوے اے مند تم دینے جاوے ادھروں پریشتے حد دم ستر ہزار ویندے ادھروں پریشتے حد دم ستر ہزار ویندے سارے ولی بھی ہر دم تیرے حضور رہن دے ربو حسین مرزل ربو حسین مرزل مغمود نوب کھاوے مولاو دن بھی آوے اے مند تم دینے جاوے مولاو دن بھی آوے مغمود نوب کھاوے مولاو دن بھی آوے اے مند تم دینے جاوے مغمود نوب کھاوے مولاو دن بھی آوے مغمود نوب کھاوے مغمود نوب کھاوے مولاو دن طرح مغمود بن رکھاوے مولاو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں اللہ اللہ کو شکر احسان ہے کہ سب مل کر کر رہے ہوتے ہیں کوئی شربت بنا رہا ہوتا ہے کوئی پکوڑے بنا رہا ہوتا ہے کبھی پکوڑے بنتے ہیں کبھی نہیں بنتے اور کبھی کھانا بنا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ عشان نے الگ کھانا ہے حسین نے الگ کھانا ہے بھائی نے الگ کھانا ہے ایسا ہوتا ہے نہیں سب کا الگ الگ نہیں بنتا بھرہا مجھے اس کی درمی بھی ہوتی ہیں اس جانا ہے کہ یہ تھی ہمیں آج چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں ساچھ میں سے ہمیں چاہتے ہیں آپ کو ہمارے روپ چارت سے ہمیں گئے آج کلی آج سا آج چاہتے ہیں ہماری ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی تمہاری بنا لیتے ہیں میری ملک ہے زبردہ isn't a bad idea میری ملک اب آپ سے میں گزارش کروں گی کہ یہ والا کلام پڑھتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کروں مجھ پہ بھی چشم کروں اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں اے میرے آقا کرنا اے میرے آقا کرنا اے میرے آقا کرنا اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں مجھ پہ بھی چشم کروں سبحان اللہ اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں اور میں کی ذرا ہوں مجھے بسعت سگرا دے دے تیرے بس محق تیرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عاشقان ہوتے ہیں ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جب وہ مشکل میں آتے ہیں یا کسی کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذمہ لے لیا کرتے ہیں تو پیر نصیر اردی نصیر عمد اللہ تعالی علیہ نے اسی خیال کو یہاں شیر میں لکھا ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے شیروں میں سے ایک شیر یہ بھی بڑا خاص شیر ہے اور میرے خیال میں جبیریہ کو یہی شیر خوب سے زیادہ پسند ہے پسند ہے مجھ پہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی دوبا تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی دوبا جس نے جس رنگ میں چاہ مجھے رسوا کرنا جس نے جس رنگ میں چاہ مجھے رسوا کرنا مجھے 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 میں نصیر ان کی نظر پڑھ گئی مجھے پہ مجھے مجھے میں نصیر ان کی نظر پڑھ گئی کرنے والے کرنے والے اسے کہہ گئے تیرے خدا کدنا مجھے بھی چشمیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکرنا دل سے اتنی ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے آواز میں یہ مٹھاسی محبت کی تاثیر ہمیشہ ہمیشہ قائم لگے اس میں اور برکتیں ہوتا فرمائے بہت سارے لوگوں کی فرمائشیں ہیں فریدہ خان کہتی ہیں السلام علیکم سسٹر جویلیہ جزاکراللہ ملے کا اسی خواب ہمیشہ ملے کا اسی خواب ہمیشہ پوچھے ایک ہمیشہ تاثیر ہمیشہ جزاکراللہ ایک ہمیں کسی فین ہے ہمیں دبائی سے یہاں آیا ہے انہوں نے کہا میرا نام ضرور ملجن کریں انسب بن جاوید کہ وہ مجھے پہچان جائیں گی اس لئے میں ملجن کریں انسب بن جاوید اچھا آئیشہ آگئی ہے بھئی سلام سلام بھولتی ہے آج کچھ سنائیں گے آئیشہ ہمیں آئیشہ کو پڑھو ہوں گا جی سنا سکتا کیا پڑھیں گی خصبی ربی جلاللہ زبردست چلے بسم اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ علیہ وآلہ کرم 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 میں تیرے صدقی میاقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلم پر حالا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں کی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا علیہ اللہ سبحان اللہ مجھے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سنھے کلام پاک خدا دلی عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں کی قلبی غیر اللہ نور محمد ورہ اللہ لا الہ الا اللہ ما شاہ اللہ سبحان اللہ ما شاہ اللہ اس کے مطلب جو پکپ بہت اچھا ہے ما شاہ اللہ مطلب اسے پککی ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ایشہ تھوڑا سا جاتی تھی نیزل ہو جا اب اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ what a confident ایشہ good luck thank you thank you so much اللہ حافظ ہماری رو درم میں پرزان پرزان ہے رو درم میں اور اپنے والدہ نام مجھے نام مجھے 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 ہمارے ملاد می پہنچیں مجھے ہمارے ملاء وہ کہتے ہیں ہمو مجھے ہمیں ہم ہم وہ اور وہاں سے طریقہ بہتا ہے کہ ہماری بہن کا بہت خیال لکھئے گی اچھ سے کھار رکھا اب کے لئے اگر سا پہنے کے لئے گا مہم صاحب نے کہا کہ ہماری بہن کا بہت خیال لکھے وہ ایسے چیئے گا تھے جیسے میں بہت خیال رکھے گا تمہیں گیے تو پہنے کے لئے گا جب ہم ان کی ضرور پاہن نے کہا کہ ہمارے پاہن کا بہت خیال رکھوں گا اس کی فرمہ کیونک کیا تھا تو ماشاءاللہ ان کی محبت ایسی تھی کہ لوگ آج تک بولو سی طرح سے محبت کرتے ہیں ہاں میری تھوڑی سی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ میں باہر کی مصنوفیت کے بعد اور گھر کی مصنوفیت کے بعد اتنا ٹائم نہیں دے پاتی ہوں سوشل میڈیا کو یا یہ کہہ لیجئے اپنے ان لوگوں کو جن سے میری بات چیز رہتی ہے اس کے لیے میں ہمیشہ معذرت بھی کرتی رہتی ہوں کہ ظاہر ہے بچے بھی ہیں آپ کو باہر بھی محرادوں میں بھی جانا ہے کیوٹی اور اس کے ساتھ میڈیا کی بھی آپ کے ساتھ مصنوفیت آتے ہیں تو پھر اس طرح سے سب سے بات نہیں ہو پاتی ہے لیکن ہم پتے مجھے یاد رہتے ہیں آخری کلام آپ سے میں کہوں گی کہ آپ پڑھتے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا تھا اور آدھ آدھے گھنٹا ہو چکا ہے تو بس آخری کلام آپ سے سنیں گے اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو رپ اپ کریں گے آسپا کی بارگاہ میں منفقت کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے تو میں وہ پڑھ رہی ہوں بلکل ہاں میں وہ بتانا بھول گئی تھی اچھا ہوں آپ کو بھی ڈائریکٹ مل گیا امداد کن امداد کن حج بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غصی آزم دستگیر امداد کن امداد کن حج بند غم آزاد کن آسیروں کے مشکل کو شاک واس آزم آسیروں کے مشکل کو شاک واس آزم امداد کن حج بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن آسیروں کے مشکل کو شاک واس آزم دستگیر امداد کن آسیروں کے مشکل کو شاک واس آزم دستگیر امداد کن آسیروں کے مشکل کو مشکل نا پایا کہا ہم نے جس وقت یاغو سے آزم امداد کن امداد کن از بندی غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یاغو سے آزم دستگیر امداد کن امداد کن سبحانه اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کن تیرے سوا غو سے آزم امداد کن امداد کن سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ شکری آپ کا آپ نے نکالا میرے لئے اور یہ فرمالیٹی والا نہیں یہ دل سے ہے اور یہ بہت احمد کی بات ہے کہ اپنے پڑھنے کے باوجود دوسرے کو انوائٹ کرنا تو یہ بھی میں نے بچپن سے آپ سے ہی سیکھا ہے آپ کے اپنے گھر میں گیترین ہو یا کہیں ہم کسی اور کے گھر پر سٹیج پر ہوں تو اپنی باری سے پہلے آپ نے مجھے باری دی ہے وہ سب چیزیں مجھے ہمیشہ یاد ہے اور میری تربیت کا حصہ رہی ہے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں جانے ان جانے میں ہر چیز تو بس اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو میری لیے ہمیشہ قائم رکھیں اور اس میں اور اضافہ فرمائیں تمہارے لیے بس یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دین دنیا آخرتی ہر بھلائی ہر خوشی ہر نعمت سے نوازیں اور تمہاری بیٹی ماشاء اللہ تعالیٰ اسے لمبی خوش نصیب زندگی عطا فرمائے تمہارے شہر کے لیے تمہارے تمام دھر والوں کے لیے نانی، دادی اور خالہوں کے لیے خپیوں کے لیے، چچاوں کے لیے سب کے لیے پورے خاندان کے لیے اس بچی کو برکت کا باعث بنائے رحمتوں کا باعث بنائے اور تمہارے ہمیشہ اس بچی کے ساتھ خوشیوں پوری زندگی عطا فرمائے اور زندگی رمضان میں تمہارا نیا سفر شروع ہوا تھا تمہاری زندگی کا اس کے لیے بھی مبارک بات اللہ کے اللہ خیر مبارک ہاں جی وہ کون سر موزہ تھا تمہارا نیتا جب ہوا تھا ایک کے چوتھے یا پانچھے دن کی بات ہے بلکہ ایک سال کے بعد ہوا تھا تو اب سے ایڈوانس میں مبارک بات ایک سال ہونے والا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور عبدالفادر بھائی کو بھی اور سب کو بہت مبارک بات میری طرف سے اللہ تعالی تم دونوں کو دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی رحمتیں سمیٹنا نصیب فرمائے آپ کے لئے بھی بہت ساری دعائیں ہیں بچوں کے لئے آپ کی ساس کے لئے فہیم بھائی کے لئے سب لوگوں کے لئے بہت دل سے دعائیں ہیں مجھے یقین ہے کہ مجھے ہر ایک کو منشنی کرنا پڑے گا اس لئے کیونکہ سارے لوگ میرے دل میں ہیں آپ کے چاہے گھر والے ہوں یا سسران والے ہوں سب لوگ سب کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اور تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے کومنٹس کیا اور ان سے بہت معذرت کہ جن کی فرمائشیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ بس یہ ہے کہ پھر کبھی کسی پروگرام میں آپ کی فرمائشیں ضرور پوری کریں گے اور حوریہ واجی کی آواز ایسی ہے کہ اگر میں یہاں پوری رات بھی بیٹھ جاؤں تو نہ میرا دل بھرے گا نہ آپ کے دل بھرے گا لیکن ان کی ان کی ضررنواتی اچھا ہوتا کہ ایک ناتھ تم بھی پڑھتی تو مزا آتا مجھے بھی تو سننا ہوتا ہے نا ایک شعر پڑھ لیتی ہوں اب آپ کا حکم تو میں نہیں سکتی نا کسی صورت بھی جزاک اللہ اللہ محمد محمد ایک فرمائش بار بار لکھی جا رہی تھی تو وہ پیش کر رہی تھی میں محلی تن میلا میرا میں محلی تن میلا میرا میں محلی تن میلا میرا کرپا کروں سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی میں سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی آئی تن ری دوار نجدی کرم سرکار مورے کی بھائیا بیچ بھر میں مورے کی بھائیا بیچ بھغور میں کشتی ڈوب نہ جائے تیرا ہوں تُو میری خبر لے میں تیرا ہوں تُو میری خبر لے تیرا ہوں تُو میری خبر لے کونے لگائی کونے لگائی نجدی کرم سرکار جزاک اللہ آپ کی آپ کی طرح تو بلکو بھی نہیں پڑ سکتے لیکن پھر بھی یہ چھوٹی سی کوشش ہے یہ بھی میری آدمی جزاک اللہ جزاک اللہ شکریہ اللہ حافظ جزاک اللہ بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ تمام دیکھنے والوں سنے والوں کو بھی اللہ حافظ ہم سب کو اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا اللہ حافظ